بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سب سے پیاری بات ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار مبارک ہے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یو ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی ہمارے درمیان ایک ایسی خلش پیدا کر دیتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا یا میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا یہاں تک کہ یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دینے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتا تو میرے پیارے بہنوں بھائیو شیطان کے پیروکار نہ بنو اللہ پاک جو کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہتر کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ نہیں پسند کرتے جسے ہم پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی برائی شر تکلیف یا کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور چھپی ہوتی ہے میرے رب کے ساتھ بلند البالا ساتھ اسی حدیث کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں یہ ایک صدقہ اجاریہ حدیث ہے آپ اس حدیث کو لوگوں تک شیئر کر کے فرمسکم جو سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ پانچ لوگوں کو یہ حدیث ضرور شیئر کریں تاکہ وہ یہ حدیث سن کر ان کے دل منور ہوں اور کبھی وہ ایسی بات نہ سوچیں ایسی حدیثیں لوگوں تک بھیجنا صدقہ اجاریہ ہے اجازت دیں اللہ حافظ